وہ آدمی جس میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گیا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا وہ تنہا تھا گجرے میں تھا اپنے بند کمرے میں تھا اب نے رب کو یاد کیا اللہ کی یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اس کی آنکھیں آنسوں کا خراج دینے لگی تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں ان آنسوں کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عرشِ الٰہی کا سایہ نصیب ہوگا عرشِ الٰہی کا سایہ اسے نصیب ہوگا ان آنسوں کے بدلے میں رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اتر ہوتی ہے تو اس لیے جو اللہ کی یاد میں رونے کا لطف ہے اور اللہ کی یاد میں آنسو بہانے کا عجر اور صلح رکھا گیا ہے یہ گناہوں کو دھوڑ ڈالتا ہے یہ اندر کی سپائی اور ستھرائی کا سبب اور ذریعہ ہے